اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ای سی ای لان کیسے آپ سب امید ہیں کہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کل ہمارے جو نام جا رہے ہیں وہ خواتین کے اوپر ہیں تو یہ ویڈیو ایک اور لڑکی کے لیے بنائی جا رہی ہے جس کا نام ہے فرزانہ بہت زیادہ میسیجز آ رہے تھے کمنٹ شپی کے فرزانہ نام پر بتا دیں تو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں فرزانہ نام کے معنی شخصیت اور کچھ اہم راز جو کہ آپ کو یوٹیوب پہ کوئی نہیں بتائے گا یعنی آپ کو کہیں اور بھی کوئی نہیں بتائے گا میں کوئی نجومی نہیں ہوں ایکسپیجنس بیٹس پہ ویڈیو بناتی ہوں جو لوگوں کو بہت پسند آتی ہے اور امید ہے یہ ویڈیو بھی بہت پسند آئے گی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ میں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایسی ایلن سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ملے آپ کی نام کی ویڈیو اس نوٹفیکیشن میں سب سے پہلے تو بہت زیادہ رکھا جانے والا نیم اور آج بھی رکھا جانے والا نیم فرزانہ جس کے معنی ہے آدل اور ہوشیار آدل کا کیا مطلب ہوتا ہے آدل کا مطلب ہوتا ہے عدل کرنے والی اور انصاف کرنے والی اور آدل کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ رحم والی یعنی کہ عدل انصاف کے ساتھ دل کے اچھی ہونے والی اور ہوشیار سے مراد یہ ہے کہ سب کو پتا ہے کہ اکل مند ہوشیار چلاک لیکن یہ وہ والا ہوشیار چلاک نہیں جو لڑکیاں کرتی ہیں یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھتار اور اپنے کام کو اپنی چیز کو ہوشیاری کے ساتھ کرتی ہیں اس کے علاوہ فرزانہ نام کی لڑکیاں بہت ہی سمپل دیکھی گئی ہیں سیدھی سادھی معصومتی اب یہ مت کمنٹس کرنے لگتے گا میری لائف میں فرزانہ آئی تھی بریک اپ کر کے چلی گئی یہ بڑی کمنٹس آتے ہیں دیکھیں ہر لڑکی ایک جسی نہیں ہوتی یہ نیچر کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ جس لڑکی سے ملاقات کر رہے ہیں یا مل رہے ہیں یا اس کے بارے میں جانتے ہیں تو وہ اس کی نیچر پہ محول پہ گھر کے اثرات اور بہت سارے چیزیں کو تبدیلیاں آتی رہتی ہیں تو ہماری ویڈیو تے ایکسپیرینس بیٹس ہوتی اور فرزانہ نام کے لڑکی وہ واقعی بہت زیادہ سادی اور سمپل ہوتی ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ فرزانہ نام کے لڑکی دلوں میں باتیں رکھتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جھگڑا کرتی ہیں ناراض رہتی ہیں تو میں نے ایسا کچھ نہیں دیکھا بس اتنا ہے کہ فرزانہ نام کے لڑکی سیریس ہو جاتی ہیں کسی بھی ایشیوز کو لے کے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کوئی دشمنی رکھیں پسند ہوتے ہیں گھر میں بہت زیادہ اٹرکٹ رہتی ہیں کاموں میں پڑھائی میں اشار ہوتی ہیں کیونکہ جو لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں وہ ہر چیز کو ہی سنجیدہ لے کر چلتے ہیں اب یہاں پر فرزانہ نام کی ایک اور معنی جنڈریٹ ہو گئی ابھی ابھی سنجیدہ سنجیدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہیں ہر چیز کو سمجھداری کے ساتھ لیتی ہیں سوچ سمجھ کے قدم اٹھاتی ہیں وہ اپنے راز اپنے تک رکھتی ہیں ہاں کچھ لوگوں کو خوش فہمی ضرور ہو سکتی ہے کہ ہمیں فرزانہ نے اپنے سارے راز بتا دی بر ایسا ہم بالکل نہیں ہے وہ بہت کچھ چھپا کے اپنے پاس رکھا ہوا انہوں نے وہ ہر کسی کو نہیں بتاتی وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی ورنہ نظر لگ جاتی ہے تو امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے یہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کر اپنا فیڈ بیک ہمارے سے ضرور پیجیں اور ساتھ میں اپنا یا کسی اور کے نام کی ویڈیوز کے لیے ہمیں کمنٹس کر کے لازمی بتائیں اپنا خیال ہو کیے گا ویڈیو کو شیئر اور لائک ضرور کیجئے گا سینکس پور ووچنگ اللہ حافظ